موسیقی چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں ناظرین پاکستان اور ویسٹرن ڈیس کے کرکٹ ٹیموں کے درمیان سیریز کا آغاز ٹی ٹوینٹی سیریز سے ہو رہا ہے جو کہ آج پہلا میچ کھیلا جائے گا اور یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات سات بجے شروع ہوگا اور جو دوسرا ٹی ٹوینٹی کھیلا جائے گا وہ اکتیس جولائی کو کھیلا جائے گا جو کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے سٹارٹ ہوگا اور تیسرا جو ٹی ٹوینٹی ہے وہ اگلے دن ہی ہے یعنی کہ یہ کم اگست کو کھیلا جائے گا اور یہ رات آٹھ بجے سٹارٹ ہوگا اور جو چوتھا ٹی ٹوینٹی جو ہے وہ اس سیریز کا جو کہ آخری ہے یہ تین اگست کو کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق یہ رات آٹھ بجے سٹارٹ ہوگا یہ بھی اور اس سیریز میں دو ٹیسٹ میچز بھی شامل ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ بارہ اگست ہو رہا ہے پہلا میچ بارہ اگست کو کھیلا جائے گا رات آٹھ بجے جو ہے وہ یہ بھی سٹارٹ ہوگا اور جو دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا وہ بھی اس طریق سے سٹارٹ ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بجے یہ سٹارٹ ہوگا چلے ناظرین اب ہم دونوں ٹیمز کے ٹی ٹوینٹی سکورز پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ کون کون سے پلیئرز اس میں شامل ہیں تو ویسٹ انڈیز کی اگر بات کی جائے تو ویسٹ انڈیز کی سکورڈ میں کرسکیل ایوین لیویس لینڈل سیمنس شمرون ہٹمائر آندری رسل دوین برابو فیبین ایلون جیسن ہولڈر کیرن پولارڈ ہینڈری فلیچر نیکولاس پورن اکیل حسین فیڈل ایڈورڈز ہائیڈن والش جونئر کیون سنکلیر اوبیڈ مکوئی اوشین تھومس شیلڈون کوٹرل جو ہیں وہ ویسٹ انڈیز کے سکورڈ میں شامل ہے چلے اب ہم پاکستانی سکورڈ کی بات کر لیتے ہیں جس میں کے آزم خان بابر آزم فخر زمان شرجیل خان سحیب مقصود فہیم اشرف اماد وسیم محمد حفیظ محمد نواز محمد وسیم شداب خان محمد رزوان سرفراز احمد ارشد اقبال حارس رو حسن علی محمد حسنین شاہین افریدی اور عثمان قادر سکورڈ کا حصہ ہیں ویسٹ انڈیز کے سکورڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کافی اچھی ٹیم ویسٹ انڈیز کی دکھائی دے رہی ہے جس میں کہ کرس گیل دوین براوو اندری رسل کیرن پولارڈ جیسے پلئر جو ہیں وہ شامل ہیں تو ویسٹ انڈیز کو اس سیریز میں مشکل نہیں ہونے چاہیے اس سیریز کو جیتنے کے حوالے سے کیونکہ ان میں تمام سینئر پلئر شامل ہیں جس میں جو کہ ٹی ٹوینٹی میں انتہائی اہم پلئر سمجھے جاتے ہیں اور پاکستانی سکورڈ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان پر اوویسی بات ہے وہ پریشر ہوگا کیونکہ پچھلی سیریز بھی یہ ہارے ہوئے ہیں اور ان کو اب چیلنج ہے ویسٹ انڈیز کی ایک بہت ہی تگری ٹیمز ہے اور اوویسی بات ہے پاکستان کے چانسز اس سیریز میں کم ہیں لیکن آئی ہوپس ہوگی پاکستانی ٹیم پہلے سے بہتر پرفارمنس دکھائے گی اس سیریز میں موسیقی